بسم اللہ الرحمن الرحیم دجال کا پوری اسرار مندر کہاں واقع ہے اور کیا اسی مندر میں دجال کا ظہور ہوگا کیا یہ ہندوستان میں پایا جاتا ہے آج ہم آپ کو دجال اور کالیماتہ کے تعلق سے متعلق اہم معلومات فراہم کریں گے جس کی تفصیل یقیناً آپ کے لئے باعث سے حیرت ہوگی لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا ناظرین یہ بات تو آپ سب ہی جانتے ہوں گے قیامت کی نشانیوں کے ذکر میں دجال کا ذکر صرف ہے رشت آتا ہے دجال کے بارے میں مشہور ہے کہ قیامت کے قریب وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہوگا اس کا رنگ گندمی، بال گھنگریالے اور ایک آنکھ ہوگی اور وہ یہودیوں کی نسل سے تعلق رکھتا ہوگا دجال کے فتنے سے نہ صرف نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آنے سے پہلے تمام انبیاء اکرام نے اپنے اپنے انداز میں دجال کے فتنے کے حوالے سے خبردار کرتے رہے ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خاتم النبین ہیں اس لئے انہوں نے دجال کے بارے میں ہر چیز کو واضح طور پر ہمارے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنہ دجال سے پناہ مانگنے کی دعا مانگی تھی اب سوال یہ ہے کہ یہ دجال ہے کون اور اس وقت کہاں ہے اور وہ کس طرح سے حملہ آور ہوگا نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں دجال کے بارے میں بہت سے اشارے موجود ہیں دجال اپنے ظہور کے بعد خود کو نبی کے طور پر تعرف کروائے گا اور بعد میں خدای کا دعویٰ کرے گا اللہ تعالیٰ نے اسے بہت سے طاقتوں سے نوازہ ہوگا لیکن وہ ان تمام طاقتوں کا استعمال برائے کے کاموں کے لئے کرے گا اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں دوزخ ہوگی کمزور ایمان والے اس کے بھیکاوے میں آ جائیں گے اور اس کی بنائی ہوئی جھوٹی جنت میں جانے کی خواہش کریں گے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب ایسا وقت تم پر آئے تو بے خوف و خطر اس دجال کی آگ میں کوچ جانا اس کی آگ اصل میں جنت ہوگی ناظرین جب فتنہ دجال جنم لے گا تو کہت سالی ہر طرف پھیلی ہوگی اس کے پاس کھانے پینے کی ایشیا وسی مقدار میں ہوں گی وہ لوگوں کے سامنے بہت سے جادوگری کے کرتب دکھا کر اپنی جانب راغب کرنے کی کوشش کرے گا وہ مردہ انسان زندہ کرنے کا ڈھونگ رچائے گا لوگ اس کی جادوگری کے سامنے اپنا ایمان ہار جائیں گے اور اس کی بندگی کرنے لگیں گے ایسے لوگ کمزور ایمان اور کمزور عقیدے والے ہوں گے دوستو ایک صحابی تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات دجال سے ہوئی انہوں نے قبول اسلام کے بعد دجال سے ملاقات کا قصہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے زہاق بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ سیدہ فاطمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک روز نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی عورتوں کی پہلی صف میں میں کھڑی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کر لی تو میمب پر آ کر بیٹھ گئے اور سب کو وہاں اپنی طرف رکھنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ میں نے تمہیں وہاں پر کیوں جمع کیا ہے صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تمہیں اللہ کے حکم سے ڈرانے کے لیے وہاں پر جمع نہیں کیا آپ سب کو ایک صحابی تمہینداری کے بارے میں بتاتا ہوں وہ آیا ہے اور اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد کا واقعہ مجھے سنایا ہے اس نے بتایا ہے کہ وہ سمندر کے سفر میں اپنے تیس ساتھیوں کے ساتھ موجود تھا کہ اچارہ کی سمندر میں تفان آ گیا یا سمندر کی لہریں بپھر گئیں اور ان کے جہاز سے ٹکرانے لگیں جہاز سمندر کی لہروں پر ہچکولے کھانے لگا اب مہینہ تک ہم سمندر میں بے یاروں مددگار سفر کرتے رہے ہمیں کچھ علم نہ تھا کہ ہم کیس طرف جا رہے ہیں آخر کار ایک جزیرے کے قریب پہنچے اور اپنی کشتی پر سوار ہو کر الگ الگ جزیرے میں داخل ہو گئے تمہینداری کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک عجیب و غریب شخص دکھائی دیا وہ بہت لمبے کتکہ تھا اس کا پورا جسم والوں سے ڈھکا ہوا تھا ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس نے بتایا کہ میرا نام جساسا ہے آؤ میں تمہیں اپنی مالک سے ملواتا ہوں وہ ہمیں ایک مندر میں لے گیا مندر کے اندر ایک بھیانک شکل والا اور لمبے کتھ والا آدمی جس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندے ہوئے تھے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ ہم نے اس سے پہلے اتنی بڑی جسامت کا آدمی نہیں دیکھا تھا تمیمداری اور اس کے ساتھیوں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو جواب دینے کے بجائے اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کون ہو تو ہم نے جواب دیا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں اور سمندری طوفان کی وجہ سے جزیرے پر آ گئے ہیں اس شخص نے پوچھا کہ مجھے بیسان کے خجوروں کے درکتوں کی خبر دو کیا ان درکتوں پر اب بھی خجوریں اکتی ہیں ہم نے جواب دیا کیا تبستان کے دریاں میں پانی موجود ہے ہم نے جواب دیا کہ اس میں وافر مقدار میں پانی موجود ہے پھر اس نے کہا کہ خبردار رہو پانی بہت جلد خوش ہو جائے گا اس کے بعد اس نے گولان کے پہاڑوں کے بارے میں پوچھا اور حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہا ہیں ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکی ہیں اس پر وہ کہنے لگا کہ وقت قریب آ رہا ہے اور میں بہت جلد یہاں سے آزاد ہو جاؤں گا اور پوری دنیا پر اپنا قبضہ جمع لوں گا سوائی مکہ اور مدینہ پر پوری دنیا میں میرا راج ہوگا پوری دنیا میں میرا قبضہ ہوگا اس کے بعد نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبردار کیا کہ دجال شام یا یمن کے کسی بھی جزیرے میں قید نہیں ہے بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے آپ نے تین بار مشرق کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہا معزیز ناظرین اب آتے ہیں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابقی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دجال کس جزیرے میں قید ہے مدینہ کے ساتھ ہی عرب کا ایک مشہور سمندر ہے جس میں چار جزیرے بھی موجود ہیں جن میں سے ایک جزیرہ شام میں اور ایک یمن میں اور ایک جزیرہ ہندوستان میں اور ایک پاکستان کے علاقے میں شامل ہے حدیث مبارکہ میں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو چکی ہے کہ دجال نہ تو شام میں ہے اور نہ ہی یمن کے کسی جزیرے پر قید ہے جس کے بعد اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہندوستان یا پاکستان کے کسی جزیرے پر قید ہے دجال کا پتہ لگانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم پاکستان یا ہندوستان کے جزیروں کے بارے میں معلومات حاصل کریں جس مندر کا حضرت عمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے واقعے میں ذکر کیا تھا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ انڈیا کے کسی جزیرے پر ایسا کوئی مندر موجود نہیں ہے لیکن پاکستان کے ایک جزیرے پر کالی ماتا کا مندر ضرور موجود ہے تاریکی روایات کے مطابق یہ مندر دو سو سال پرانا ہے جبکہ ہندوستان خود یہ تسلیم کرتا ہے کہ کالی ماتا دنیا میں تباہی اور بربادی پھیلانے کا سبب بنی تھی اس کے جسم پر بھی جساسا کی طرح بالوں کی بہت زیادہ مقدار تھی دجال نے جو نشانیاں پوچھی تھی ان کے بارے میں ماہرین کا کہنا ہے کہ اب تک بہت سی نشانیاں رونما ہو چکی ہیں بیسان کی کجوروں کے درک اب خوشک ہو رہے ہیں پوری دنیا میں شہرت کے حامل خجوروں کا یہ قدیم باغ اب خوشک ہو رہا ہے ماہرین کے مطابق تبرستان کی دریا میں پانی کی سطح پچھلے سو سالوں میں سے اس وقت کم ترین سطح پر موجود ہے یہ دریا یہ جھیل یہ گولان کی پہاڑیوں سے پھوٹتا ہے ان سب چیزوں کا تعلق بھی گولان کی پہاڑیوں سے ہی ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ مارچ سن 2017 میں امریکہ نے گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کے حوالے کرنے کا مادہ کیا ہے کیا یہ سب محض اتفاق ہے نہیں یہ سب قربے قیامت کی نشانیاں ہیں مہرین کے مطابق جو نشانیاں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہیں پر دجال بھی یا تو شاید آزاد ہو چکا ہے یا وہ جلد آزاد ہونے والا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ دجال کا ذکر کم سے کم کرنا چاہئے کیونکہ جتنا اس کا ذکر زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کی زنجیریں ایک با ایک ٹوٹتی جائیں گی اس لئے اس کا ذکر کم سے کم کریں آپ سب اس بارے میں کیا کہتے ہیں کمرس کی صورت میں اپنی رائے ہم سے شیئر کریں اللہ تعالی ہم سب کو تجال اور شیطان کے تمام فتنے سے اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے آمین سمامین ایسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی یہ ویڈیو کا اقتطاعت ہوتا ہے انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی اور ایک اچھی ویڈیو لے کر میں آپ کی قدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی تب تک اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور گرد نواہ کے تمام لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھئے جزا کرلا